ٹکوز آپ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں زیلنسکی کے اس بیان کو ظاہر ہے نیٹو کی میٹنگ میں جس طرح سے روس کے خلاف رنیتی بنتی نظر آئی ویدونس کی تمام باتیں کی گئیں اس سے زیلنسکی کے حوصلے تو بلند ہیں اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی مہتہ دنیا میں بڑھی ہے اس بات کا بھی وہ ذکر کرتے نظر آئے کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں زیلنسکی کا یہ جو بیان ہے یہ بلکل ٹریڈیشنل بیان ہے اس میں کوئی بدلاؤں مجھے دکھائی نہیں دیا لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ امریکہ کا ٹوٹل پریش جو تھا ان کا فوکس تھا اس بات پر کہ بائیڈن کس پرکار سے بات کرتے ہیں وہ وہی ان کا پردرشن ہوگا جو ڈیبیٹ میں ہوا تھا تو مجھے نہیں لگتا اس سٹیٹمنٹ کا کوئی مہتو ہے یہ بات ضرور ہے کہ نیٹو نے یونٹی دکھانی شروع کری لیکن جنگ جب تک ڈیموکریٹس حکومت میں ہیں تب تک یہ جنگ سماف نہیں ہوگی کیونکہ زیلنسکی جنگ لڑ رہا ہے امریکہ کے سہیتہ سے اور نیٹو کی سہیتہ سے اور امریکہ اور نیٹو جو ہے اس بات پر ایک ہے فنڈمنٹل ریزن کیا ہے کیسے جنگ ختم ہوگا سب سے پہلے تین وجہ ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ یوکرین کو نیٹو میں نہیں جانا چاہیے اسٹرن پارٹ یوکرین کا جو ہے وہ رشن لوگ رہتے ہیں وہاں رشن سمرتک ہیں اس لئے آٹونومی ملنی چاہیے اور کریمیا سے رشن ہٹنا چاہیے یہ تین فنڈمنٹل ریزن ہے میں نہیں مانتا ہوں کہ روس کسی بھی اس مدے پر کمپرومائز کرنے کو تیار ہے جہاں تک یوکرین کی بات ہے یوکرین کی کچھ ملٹری ڈیفیشنسیز ہے ان کی پوپلیشن ہی تکریباً تین ساڑھے تین کروڑ کے قریب ہے اور رشن کی پوپلیشن ساڑھے چودہ کروڑ ہے تو اگر ان کے پاس آمامنٹس آتے ہیں ہتھیار آتے ہیں ٹینک آتے ہیں ایرکرافٹ آتے ہیں مزائل آتے ہیں ان کو تھوڑی دیر کے بعد چلانے والا کوئی نہیں ہوگا تو نیٹو کو اپنے ٹروپس بھیجنے پڑے گا اور ایک بار نیٹو ٹروپس وہاں پر آگئے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں پھر یہی نہیں رکے گا چائنا انوالو ہو جائے گا نورٹ کوریا بھی انوالو ہو جائے گا اور میں مانتا ہوں کہ اس یود کو ختم کرنے کی ایک ہی راستہ ہے کہ اگر ڈیموکرائٹس الیکشن ہار جائے اور ٹرمپ حکومت میں آ جائے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے ایسا ہونے والا ہے کیونکہ جیسا پہلے بھی بتایا گیا تھا ملٹری انڈرسٹریل کمپلیکس کا اتنا بڑا اس میں انڈرسٹ ہے پانچ سو بلین ڈالرز کا سامان آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو الیکٹورل جو سیچویشن پولٹیکل سیچویشن ہے اس میں کچھ بدلہ ہوگا تو اس کا اثر بھی اس یود پہ پڑ سکتا ہے لیکن اس کا ہمیں انتظار رہے گا لیکن تب تک کیا ہوتا ہے یہ بھی تو ایک بڑا سوال ہے دیکھیں روس کے روستوف پر پرچند حملہ ہوا ہے لگاتار حملے کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں روسطوف کے آئل پلانٹ میں تباہی ہوئی ہے یوکرینی ڈرون اٹیک سے ٹپوں میں بھی شن آگ لگی ہے یہ دیکھیں تصویریں آئل پلانٹ کے بڑے حصے کو بھاری نقصان ہوا ہے یہ دیکھیں آئل پلانٹ اور پوری طرح سے یہ آئل پلانٹ جلتا نظر آ رہا ہے دھودو کر کے جلتا نظر آ رہا ہے روسطوف کے آئل پلانٹ میں یہ تباہی ہوئی ہے ڈرون اٹیک کیا گیا ہے یوکرین کی طرف سے اور دیکھیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے یوکرین کے کھیرسون سے کھیرسون میں روس کی مسائل سٹرائک ہو گئی ہے اسکندر مسائل سے دو ہائی مارس تباہ کر دیئے گئے زیپریزیا میں بھی دو ہائی مارس نشٹ کیے گئے ہیں چوبیس گھنٹے میں یو ایس سے ملے چار ہائی مارس تباہ ہوئے ہیں حملے میں بیس یوکرینی سینکوں کی موت بھی ہوئی ہے دیکھیں نیٹو کا جو اعلان ہے وہ آنے والے وقت کے لیے بارودی گھماستان کی طرف وشارہ کر رہا ہے جو بڑی خبر ہے وہ آپ کو سب سے پہلے بتا دیں نیٹو یوکرین کو ائر ڈیفنس سسٹم دے گا یہ یوکرین کے لیے نشط طور پر بہت بڑی بات ہے ائر ڈیفنس سسٹم کون دے گا چار پیٹریٹ سسٹم امریکہ سے ملیں گے جرمنی سے ملیں گے رومانیا سے ملیں گے نیڈر لینڈ سے ملیں گے اور ائر ڈیفنس سسٹم کون دے گا یہ ہم آپ کو ڈیٹیل دے دیں سیم ٹی جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اٹلی کی طرف سے مہیا کرائے جائے گا یوکرین کو بریٹن نورویس پین بھی ہتھیاروں کی کھیب بھیجیں گے یہ تیہ ہوا ہے نیٹو کی میٹنگ میں اور ساتھ ہی دیکھیں نیس ایمز گیپرڈ گولہ بارود یہ سب بھیجنے پر سہمتی بنی ہے یعنی کی ایک طریقے سے اور زیادہ لیس کیا جائے گا یوکرین کو آگے کے حملوں کے لیے اور اپنی رکشہ کے لیے بھی اسی لیے وہ بائیڈن کا بیان کافی مہت پورن ہو جاتا جب وہ کہتے ہیں کہ ہم یوکرین کا پورا ساتھ دیں گے کیونکہ یوکرین ہی روس کو روک سکتا ہے چتروویدی سر کہیں ایسا تو نہیں ہے زیلنسکی بھائی تم آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں کیا یوکرین اور زیلنسکی کو وہی ہے اور پچھلے دو اڈھائی سال سے یہی دو ہو رہا ہے کہ وہ سمیہ کے بعد پھر کچھ دیفنسیو سسٹم دے دیتا ہے بارود دے دیتا ہے کچھ لوجسٹک کے سامان دے دیتا ہے یہ سوال سر میں اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ اگر بائیڈن کے سٹیٹمنٹ کو جوڑے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین ہی وہ دیش ہے جو روس کو روکے گا جس روس کو ہٹلر کی سینہ نہیں روک پائے جس روس کو انکل سیم کی سینہ نہیں روک پائے اس کو یوکرین روک لے گا روی آج کے یوگ میں کوئی دیش دوسرے دیش کو اکھپائی نہیں کر سکتا اس کو پوری طرح سے کیپچر نہیں کر سکتا یہ impossible ہے لیکن یہ سب کہنا اس لیے ہے کہ دوسرے لوگوں کو جو یوکرین کے بارڈر پہ ہیں ان کو سب کو اس طرف لائیں کہ تمہارے اوپر بھی خطرہ ہے یہ اس لیے کہہ رہے ہیں اور کوئی ریزن نہیں ہے اگر رسیہ چاہتا ہے یوکرین کو پورا کیپچر کر کے اس پہ راج کرے کبھی نہیں ہو سکتا یوکرین کی سہمت سے ہو سکتا ہے اگر یوکرین کے واسی یوکرین کے پاپولیشن چاہے تو رسیہ سے مرج ہو سکتا ہے لیکن اگر ملٹری ایکشن سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ impossible ہے کبھی نہیں ہوگا یہ اس طرح کی چیز ہے اور یہ جو چیزیں ہیں آج کے دن نیٹو کی جمع لیکن نیٹو ایک ملٹری اورگنائیشن ہی سمجھئے ان کی جمعہواری سارے ورڈ میں ایک بہت بڑی رسپونسبلیٹی ہے کہ اس یدو کو ختم کریں یہاں شانت استعبت کریں یہ جو آمس مینفیکچرز اور یہ لوگ ہیں ان کے لیے کچھ اور ویبسائیڈ ہونا جائے یہاں لوگوں کو مروا کے ایک دیش کو بروات کر کے یہ کوئی اس کا اس انڈسٹری کو جیویت رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے